آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا آپ کی لائف میں میری لائف میں جو جو لوگ آیاں نا وہ انہوں نے مجھے اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا ٹاکسک تھے یا ٹاکسک ریلیشن کہاں سے ملا آپ کو پیرنٹ سے ملا سبلنگ سے ملا یا اور رشتہ داروں سے ملا یہ ٹاکسک ریلیشن کہاں سے آپ کی لائے اور رشتہ داروں سے ملا اور وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے رہے وہ ایسا ڈسٹرب کرتے رہے جو کبھی بھی ابھی تک نہیں نکلا اچھا تو وہ جو ڈسٹرب کرتے تھے آپ کو فیزیکلی تھا منٹلی تھا منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی فیزیکلی کیا کرتے تھے فیزیکلی جو میرے ڈائڈ کے برادر تھے میرے چاچو انہوں نے فیزیکلی ایسے ٹریٹ کیا میرے مام ڈائٹ گھر پہ نہیں تھے انہوں نے اوپر آ کے nós اوپر نیچے رہتے تھے انہوں نے اوپر آ کے مجھے فیزیکلی ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو مطلب کہ نوٹ انہوں نے مجھ سے میرا موبائل چین ہے اور جب میں موبائل دے نہیں رہی تھی تو انہوں نے مجھے فیزیکلی میرے اوپر آگے اتنا زیادہ مطلب کہ فیزیکلی تو یہ بات میرے موم ڈائیڈ کو بھی پتا ہے اور اس نے آپ کو بہت ہرٹ کیا بہت ایسی چیزیں لائف میں ہوئیں پھر سسٹر کے ساتھ جو ہوا کیا ہوا سسٹر کے ساتھ ان کو مائک دکھائیں ہوا یہ تھا کہ جب میں سات سال کی تھی تب میں جل گئی اب جل کیسے گئی میری چاچو کے بیٹے نے ایسے کر کے آگ اچھا لی تھی میرے بابا کا شکر کر دے رہا ہے تو ہم پہلے ادھر ہی رہتے تھے ہم وہاں سے شکر ہو گئے اسی وجہ سے تو پھر بیٹے کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ آکے بھی تین مہینے میں نیشنل ہسپٹل میں رہی اس نے گرم جو آگ تھی وہ آگ کے اوپر پھینگ نہیں کچھ پانی تھا اس میں نہیں اس نے وہ بیگز ہی ہوتے وہ اس نے آگ لگائی ہوئی تھی اس کی ریپرز کو آگ لگائی ہوئی تھی ہاں اور اس نے وہ ایسے کر کے کیا پلاسٹک ریپرز کو آگ لگائی ہوئی تھی تو وہ ایسے کر کے کیا وہ آپ کو چپک گیا میس آئی فیملی چچو چچی کی وہ وہاں پہ کھری ہوئی تھی اور وہاں سے کوئی بھی نہیں آئی آپ جوائنٹ فیملی آپ کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھی جی بہت ڈسٹربنگ تھی بہت زیادہ اچھا بیٹے آپ کی لائف میں کبھی پیسے کی پرابلم تو نہیں رہی فائنینشل ایشوز تو نہیں رہی نو 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 نیور ایور آپ رچ فیملی سے ہیں یا اچھے پیسے تھے نو انٹرپرائزز کوئی کوئی پرابلم نہیں تھا پیسے کا کوئی پرابلم نہیں تھا تو یہ سارا کوئی جو ٹراما تھا وہ ایموشنل ٹراما تھا آپ کو جتنا بھی ڈسٹرب کیا گیا ایموشنلی کیا گیا میری جب کالیج لائف میں فرسٹ ہیئر میں سیکنڈ ڈیئر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں سیکنڈ ڈیئر میں اس چیز میں لگی جو فرسٹ ہیئر تھا اس میں میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی نوڑا سیمپل سگرٹ ٹھیک ہے آپ ایموشنلی اتنا ٹراماٹائز تھی کہ آپ کو ایک ایسی اسکیپ ملا آپ نے وہ لیا جی ایسے ہوا جی اچھا اس نے جب اس چیز کا نام لیا I was like okay I will try تو بیٹے جب آپ نے یہ کر لیا try اس کے بعد آپ کو یہ ملتا کیسے کیسے رہا جب میں نے try کیا میں نے اس کے بعد کبھی اس چیز کو اپنے گھر میں کبھی لیا ہی نہیں بس اس کے ساتھ ہی try کیا آپ کے پیرنٹس نے کبھی منٹر کیا آپ کو کبھی غور کیا کہ میرے بچے کس چیز سے گزر رہے ہیں ڈیڈی نے یا ممی نے کہ آپ کو میرے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹے پرابلم کیا ہے میں نے ایک دفعہ سوسائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی تھی اپنے سیکنڈ ڈیئر کے بعد اور میں نے ان کو بہت کہا تھا کہ مجھے سٹیڈی کرنی ہے I want to go LJS University میں بیکن ہاؤس پہ ریم ووک بھی کر چکی ہوں بیسٹیول ایوی میں ایسی لائف چاہتی تھی اچھی لائف چاہتی تھی پھر بٹ انہوں نے کہ فیملی ایسی جوائیڈ فیملی کی وجہ سے وہ پریشیر آئیز انہوں نے آپ کو نہیں کرنے میں نے ایک برادر وہ لوگ بس دو بھائی ہیں اور انہوں نے آپ کو نہیں کرنے دیا کہ فیملی کیا کہے گی یہ ہوا یہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا جو آپ چاہتی تھی وہ بھی آپ کو نہیں ملا نہیں ملا آپ پڑھنا بھی چاہتے تھے آپ آگے بڑھنا چاہتے تھے آگے بڑھنا چاہتے تھے کچھ بڑھنا چاہتے تھے اتنی کیپیبلی تھی اندر بیٹے یہ ڈرگز جو ابھی ہم ڈرگز کی جو بات گیا رہے ہیں آپ اس سے جان چھڑھانا چاہتے ہیں ییس آف کورس میں تو میں تو جب سے ہی آن سے آئی میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس سے جان میری چھوٹی وہ بہن ہے اگر اس سے کچھ ہو گیا کبھی ان ڈرگز کی وجہ سے تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف کر پاؤں گی کبھی نہیں کر پاؤں گی ایسے اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بہن ٹھیک ہو ییس ہمیں ایک اچھی لائف چاہتے ہیں میں نے اپنے موم ڈیٹ کو بھی کہا میں نے ان سے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی انہوں نے میری زبردستی شادی کروائے درست ہے ڈیٹ ڈیٹ